یہ نار کے رہنے والے بھائیوں اور بزرگوں عجیز دوستوں اور بسلمانوں آپ اس الیکشن کو کھیل مت سمجھو آپ یہ الیکشن کو آپ یہ الیکشن کو مزاق مت سمجھو ہر کسی کو ووٹ دینے کا ووٹ تمہارا ووٹ نہیں ہے یہ ہور کھوم کی بہبوتی کے لیے سماج کی بہبوتی کے لیے دینا ہے ہمارا مقصد یہ ہے بی جے پی کو ہرانا ہے نمم مولا ادیشہ یہ بی جے پی پکشک کے سول سان تدو راج جدہ انڈو ریپت تنالے تو شیطر دلی کرناٹا کے دو سو چوبیس جتے بھی شیطرہ ہی اس کے اندر جو ہے بی جے پی کو ہرانا ہمارا جے ڈی ایس کا ایک بڑا مقصد اور مدہ ہے اسی طرح ینار کے اندر جو ہے بی جے پی کو ہراتے ہوئے اچھے ایک آدمی کو اچھے ایک پارٹی کو چھنا ہماری مقصد ہے ہم یہی کریں گے انشاءاللہ میں دو چار دن میں دو یا تین دن میں یہ ڈیسیٹ کروں گا جے ڈی ایس میں رہتے ہوئے پورے کرناٹا کے اندر میری پارٹی جو تھی نیو کانگریس کی دو سو تیوی سیٹوں پر الیکشن نہیں لے رہی ہے صرف ایک سیٹ بینگلو رہبال میں لے رہی ہے بچت کی جتنے بھی سیٹوں پر ہے جے ڈی ایس کا ساتھ دے رہے ہیں ینار آلخے کے اندر چاہے ہو پانگریس پارٹی ہو چاہے ہو یس ڈی پی آئی پارٹی ہو جو سروے کے حساب سے جیتنے والا کیڈیڈٹ ہے بی جے پی کے علاوہ میں اس کا ساتھ دینے والا ہوں آج سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کا جے وی نیوز ایٹوزٹ نیوز نیوز ٹونٹی ون اور بھی جتنے بھی چینل ہیں آج میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا میں دیش بھر کی بات نہیں کروں گا آج آج میں صرف اینار حلقے کی بات کروں گا نیو کانگریس کا صدر ہندوستان ہوتے ہوئے میں راضی نام دے کر کے جی ڈی ایس پارٹی جائن کیا تھا ابھی بھی جی ڈی ایس پارٹی میں ہوں اس کے باوجود میرے دو نامنیشن بھی فائل ہوئے تھے اینار حلقے سے بعد میں جو ہے اینار حلقے کی تیگیٹ ایک تیگیٹ پہ دو چار چھے عدمی پوچھنا معمولی ہے جاہز ہے کسی ایک ہمارے دوست کو تیگیٹ ملی تو اس وجہ سے ہے نا جی ڈی ایس میں رہتے ہوئے میں نے اس نامنیشن کو واپس لیا نامنیشن واپس لینے کے پیچھے بہت بڑا ایک راست تھا ایک تو جی ڈی ایس پارٹی میں تھا لینا ضروری دوسرا پھر ایک نامنیشن جو تھا یہ نار حلقے کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس نامنیشن کو بھی واپس لیا میں آپ لوگوں کو معلوم ہے شہر محصور سے لے کر کے سارے ہندوستان میں خدمت کا انجام دے چکا ہوں آج نامنیشن واپس لینے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا بی جے پی کرناٹک میں نہ آئے کسی بھی حال پہ بی جے پی کرناٹک کے اندر نہ آئے اس بار آخری دور چل رہا ہے کرناٹک کے اندر بی جے پی کا ہم سب ہندو مسلمان مل کر کے اس بی جے پی کو الویدہ کہنے کے دن ہے یہ یہاں تک کرناٹک تلے بی جے پی مکتہ راج جہاک بے کو کرناٹک دیندہ سمپورڈا واغی بی جے پی نہ سونس پہ کوئی راج جہدہ جنرلوان تھیلے نانو یہاں تک نامنیشن انہوں واپس لیا کھڑنے دیلیں یہ بی جے پی سرکارہ ہلپس انکیات رہ گئے کرناٹک کے مسلمانوں کے اوپر آج پہلے کھل کی حملہ کرتی تھی آج پہلے چھپ کی حملہ کرتی تھی آج کھل کی حملہ کر رہی ہے جیسے کہ ریزوریشن فور پرسنٹ ریزوریشن رت کرنے کے بعد ہجاب کے بعد الگ الگ مدعوں پر مسلمانوں کی دلوں کو چوٹ پہنچانے والی یہ بی جے پی پارٹی راج دل اکتہ کھنٹ آلپس انکیات رہنہ بیر بیرے او دیش کلیند نام سمداد ریزوریشن انہوں کی کانسل مادی یہ آلپس انکیات رہنہ مانس نو مادو والت آئے کانس این مادیدے بی جے پی یہ کھی یہ راج یاد یلہ ہندو مسلمانوں سیرے بی جے پی مکتہ کرناٹک مادکی وطنو سنکل پپٹی دارے அதுக்கா வیلہ ساتھ پڑ بے کھو مت یہ وقت تو بی جے پی بی جے پی کرناٹک دیندہ ہود رہے اندہ اندیگو براللہ انتھیڑے نانا نمبکے اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے محسور کے انہار الخیمے امن شانتی نمدیندہ باروے کو ہر مسلمان ہندو مسلمان بھائی بھائی کے جیسا جینا ہے اس کے واسطے جو ہے آج میرا نامنیشن واپس لیا میں نے مفصد ایک ہی ہے بی جے پی کو ہرانا انہار کے اندر بی جے پی پارٹی کو ہرانا ہمارے کمار سوامی چیف پنیسٹر بنیں گے اس بار جدہ دل کی حکومت آئے گی لیکن کمار سوامی صاحب بھی بول کے ہے جہاں پر بیر بیر شیطر گھڑالی یلی دڑا گلل وہ کہاں پر جی دی ایس پارٹی نہیں جیس سکتی وہاں پر مسلمان سب بل کر کے یلہ مسلمان نمبر سیری کمار سپکش گلی سی یلی نمک شکتی جاستی دیو جی ڈی ایس پکش گلی اللی نمک گلی سی یاں تھیڑی ینو نم نائک راہ کمار سوامی اورو وندو سندے شاہ وندو وندو کارکرم دل کوٹی دارے حاگائی گی نانیویت تو نام جی ڈی ایس پکش گلی تطوہ سدھانت اماری جی ڈی ایس پارٹی کی لیڈروں کی جو کہنا ہے مان کر کے آج میں ینار کے اندر دونوں نامنیشن واپس لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہوں اس وجہ سے جو ہے آج میں آپ کے سامنے کھل کر میرے کام کا میں اس کے پہلے کام کا انجام دے چکا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے قوم کے واسطے سامج کے واسطے جیل بھی جا کے آ چکا ہوں میں جب جب قوم پہ بات آئی سامج پہ بات آئی نہ تو ہندو ہے نہ تو مسلمان سب کے حط میں کام کرنا والا ہوں میں اسی طرح ینار کے اندر جو ہے آج سے الیکشن کی گرمی شروع ہو گئی ہے تو کیوں سامج کی ینار حلقے کی میری قوم کی بے گودی کرنا میرا فرض ہے نہ تو میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہ تو جھکا ہوں نہ تو آئندہ جھکنے والا ہوں جب جب میری قوم پہ بات آتی ہے میں اکیلا ہی سے ہی میں اکیلا ہی سے ہی اللہ کی مدد لے کر کے میں کام پہ کر آتا ہوں میرے کام کا انجام دیکھ چکے ہیں آپ لوگ ینار حلقے کے میرے بھائیوں اور بھائیوں جو عجیز دوستوں اس بات کو آپ ہلکے سے نہ لیں بی جے پی کو ہرانا ہے اچھے کہنے ریٹ کو جتانا ہمارا مقصد ہے میں بھی انشاءاللہ دو دن میں یک فائنل ڈیشیشن لوں گا ہو سکتا ہے ہماری جی ڈی ایس پارٹی میں پہلے یہ بات چلی تھی اس ڈی پی کو ساتھ دینے کی بات چرچہ بھی چلا تھا جی ڈی ایس میں بات میں کمار سامی صاحب نے کیا کیے جہاں پر بھی بی جے پی کو آپ ہرا سکتے ہیں ان کو ہراو کئی پر جی ڈی ایس کو جتانے کی جو چانس ہے آپ کو سلمان جی ڈی ایس کو وڈ دیکھیں کامیاب بناو میری بھی اپی لے ہی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کلکو میں یہ جی پی کا بھی ساتھ دو ہو سکتا ہے کلکو میں کانگریس کا بھی ساتھ دو دو بھی بلکل ہو سکتا ہے بینا بی جے پی کے میرا مقصد یہ ہے بی جے پی ہارنا ہے یعنیار کے اندر ایک سیکلر پارٹی کا جیتنا ضروری ہے اسی لیے یہ ڈیشیشن میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں سر آپ تو جو ہے جی ڈی ایس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں کیا آپ جے ڈی ایس پارٹی سے جڑے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کا ارادہ دیکھیں جے ڈی ایس سے میں بھی چھوڑا ہوں میرے لیڈر جو کمار سوامی بھی چھوڑے ہیں کمار سوامی جے ڈی ایس کے ہمارے لیڈر سر فرز ہے میں بھی ایک چھوٹا سا ورکر ہوں جے ڈی ایس کا ہمارا مقصد یہ ہے کمار سوامی کے ڈی ایس پر کام کرنا والے ہیں ہم ہمارا مقصد یہ ہے کرناڈک کے دوسر چوبی سیٹوں پر جہاں بھی کہیں بھی جے ڈی ایس جیتنے والی ہے میں میری اپیل ہے عجیزہ نہ سارے مسلمان مل کر کے جے ڈی ایس کو جتائے سر آپ کا کہنے کا مطلب ہے جنہا حلقے میں جی ڈی ایس نہیں جیت پائے گی اس لئے آپ جو ہے جی ڈی ایس کو ہلپ نہیں کریں گے جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کو ہلپ کریں گے آپ کا مطلب بولیں نہیں میرا مطلب یہ ہے جیتنے والے کینڈیٹ کے ساتھ میں ہوں کل کو میں معلوم کروں گا ہمارے بڑے لیڈر سے بات کروں گا کمار سوامی سب سے بات کروں گا اور الگ الگ لیڈروں سے بات کروں گا میرا مطلب یہ نہیں ہے بی جے پی کو چھوڑ کر کے جیتنے والے کینڈیٹ کو کام کروں گا ہو سکتا ہے میرے ہی پارٹی کا کینڈیٹ یہاں پہ جیت کا سروے ریپورٹ آ جائے تو مجھے خوشی کی بات ہے جی ڈی ایس کا جی ڈی ایس کا کینڈیٹ جیتنے والا میں اس کے ساتھ کام کروں گا اگر جی ڈی ایس کے فیور میں نہیں آیا تو سروے ریپورٹ نئے سروے ریپورٹ ماہول جی ڈی ایس کے فیور میں نہیں آیا تو جیسے کہ ہمارے کمار سوامی صاحب نے کہا ہے بی جے پی کو پیچھے رکھنے کے لیے کسی بھی سیگلر پارٹی کو ہو سکتا ہے جی ڈی پی کا بھی ساتھ دوم ہے ہو سکتا ہے کانگرس پارٹی کا بھی ساتھ دوم بہرحال بی جے پی کو اینار سے دور رکھنے کے لیے ہر ختم میں خوام کی بہبودی کے لیے اٹھاؤں گا اچھا اللہ